کچھ لوگ ماسہ ہار کا سیون کرتے ہیں کچھ دھرموں میں اس کا ورنن بھی کیا گیا ہے جلدی ہی آپ سب کے سامنے وہ چیزیں کھول کھول کر کے بھی ہم پرشتوت کریں گے میری نظر میں ماسہ ہار کرنا غلط ہے اور میری نظر میں کیا سناتن دھرم کی نظر میں بھی ماسہ ہار کو نشید بتایا گیا ہے تو جتنے بھی مسلم ہیں عیسائی ہیں ماسہ ہار کے اوپر بہت زیادہ بل دیتے ہیں ماسہ ہار کے بنا ان کا بھوزن پورا نہیں ہوتا میں نے دیکھا ایک شادی کے اندر گیا تھا ہمیں بارہ چودہ ورش پہلے جو چاول ہوتے رائش اس کے اندر ماسہ ملا ہوا تھا کس پرکار سے آپ سوچئے کیا حالات ہوں گے ہمیں جانے نہیں دے رہے تھے وہ دیوبند کے اندر تھے ہم جگہ بھی بتا دیتا ہوں میں ہم دیوبند کے اندر تھے قریب بارہ چودہ ورش پہلے وہاں شادی کے اندر بلایا گیا تھا ہم گئے تھے شادی کے اندر تو ہم چلے گئے لیکن انہوں نے ہاں ہمیں اپنا بوزن دکھانا تک ضروری نہیں سمجھا انہوں نے کہا نہیں آپ مت جائیے وہاں وہاں اچھا نہیں رہے گا ہم کہہ رہے ارے آپ سب لوگ کھائیں گے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کیا ان چیزوں کو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کے لیے الگ سے ساری ویوستہ کی گئی ہے میں نے کہا نہیں نہیں جب سب لوگ وہیں بوزن کر رہے تو ہمیں کیا پریشہ نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ دیکھ نہیں پائیں گے ان چیزوں کو آپ ان سے رہنے دیجئے اس پرکار سے ورطہ لاپ ہوئی تو دیکھا ہم نے بہت برا حال تھا جیووں کا جو حالات ہوئے تھے جیسے ان کا ماس نکالا گیا تھا کیسے ان کو نوچا گیا ہوگا کیسے چیرا گیا ہوگا اور مسلمان تو کہتے ہیں حلال کا جو ہوتا ہے میٹ وہ اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ایک نے تو ترک دیا جس کا ہم دودھ پیتے ہیں گائیں کے اوپر جب بھی شے ٹوپک آیا تو انہوں نے کہا کہ جس کا ہم دودھ پی سکتے ہیں انہیں کا ہمیں ماس کھانا چاہیے بھئی پھر تو آپ لوگ اپنی ماں کا بھی دودھ پیتے ہوں گے کبھی چیر دینا ان کا بھی گلا کتنے نردیتہ ہیں کیسے قتل کیا جاتا ہے اور ترک دیکھئے ان لوگوں کے کتنے تارکک لوگ ہیں یہ اگر ہم مچھلیاں نہیں کھائیں گے تو سمندر بھر جائے گا اگر ہم یہ مرگیں نہیں کھائیں گے تو سڑکوں کے اوپر مرگیں دوڑتے ہوئے گھومیں گے اگر ہم ان پسووں کو نہیں کھائیں گے تو پسو اتنے ہو جائیں گے سب کچھ سمافت کر دیں گے یہ کیسے ترک ہیں پرکرتیہ اپنا بیلنس سوے کر لیتی ہے جب اس پردھوی کے اوپر منوشیہ نہیں تھے کیا تب بیلنس نہیں ہوتا تھا پردھوی کا کیا تب پرکرتی کے آدھین نہیں تھا سب کچھ کیا تب پردھوی کے اوپر پرماتما ہر چیز کو سیمت نہیں کرتا تھا اور آج کل تو یہ ڈوکٹروں نے بھی ثابت کر دیا ہے انسان کے لیے ماسہار نہیں بنا ہے کیونکہ آپ کی جو آتے ہوتی ہیں وہ ماس کے انوروپ نہیں بنی ہوئی ہے شریر کی جو سنرچنا ہے وہ نہیں بنی ہوئی ہے ماس کھانے سے بہت جلدی کینسر کا پرواہ ہو جاتا ہے پنبن پرکار کے روگ آپ کے شریر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا مہاماریاں وہاں دیکھا بھی ہوگا کہ اس پرکار سے لوگ کیسے کیسے کیا جا رہے تھے اور جن دیشوں میں جیدہ ماسہار تھا وہیں جیدہ پرکوپ دیکھا گیا ہے آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ جانس پرتال کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا میں ایسے ہی نہیں بولتا آنکڑوں کے ساتھ بولتا ہوں خوج کے ساتھ بولتا ہوں تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماسہار ہم کرتے رہیں گے نماز کریں گے پانچ وقت کی ہم چرچ میں جائیں گے ایسے ایسے کریں گے تو کیا اس سے آپ کو پرماتمہ کی پرابتی ہو جائے گی سپنے میں بھی مت سوچنا کہ آپ کو پرماتمہ آپ کے نزدیک بھی آ جائے گا سپنے میں بھی نہیں بدھ نے یہ کہا کہ مرے ہوئے جانور کا ماسک کھا لینا چاہے جب اس میں پران ہی نہیں رہے تو کھا لینا چاہیے کیا ہوا اس کا کیسے اس کا فائدہ اٹھایا گیا جا کر کے دیکھیں آپ نیپال کے اندر پتا چل جائے گا کاتھمانڈو کے اندر کیا ہو رہا ہے اٹھاتے ہیں چار لوگ اور پھینک دیتے ہیں پہاڑ سے نیچے وہ مر جاتا اٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں آپ دیکھنا کہ آپ مرے ہوئے جانور کا ماس یہاں ملتا ہے دیکھنا جا کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کیا یہ انسانیت ہے چاہے پانچ کی جگہ دس ٹائم نماز ادا کر لو چرچ میں دس کی جگہ بیس بار چلے جاؤ پرماتمہ نہیں ملے گا بھائی پرماتمہ کا راستہ ہی اور ہے آپ کی ہنسک پرورتی ہو جائے گی ماس کھانے سے ہنسہ بڑ جائے گی کام واسنہ بڑ جائے گی کرود بڑ جائے گا اندر میں وکار پیدا ہو جائیں گے آپ کی پسوورتی ہو جائے گی کیونکہ آپ کا شریر ماس کے لیے نہیں بنا ہے نا تو جو یہ سوچتے ہیں کہ میں ماس بھی کھاتا رہوں اور میں سب کچھ کرتا رہوں اور پھر بھی مجھے پرماتمہ کی پرابتی ہو جائے آپ بھول جائیے اس بات کو اور جو یہ دھرم ماننے والے ہیں جو دھرم کے بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں جن کے گھر میں تندوری ماس تیار کیے جاتے ہیں جن کے گھر میں جندہ پسووں کو زلا دیا جاتا ہے اتنی نردیتہ اتنی نردیتہ کہ بعد آپ سمجھتے ہیں پرماتمہ مل جائے گا سپنے میں بھی نہیں ملے گا آپ کو پرماتمہ کے مرگ کا ہی نہیں پتا آپ چاہتے ہی نہیں پرماتمہ پرابت ہو کیا یہ راستہ ہے نہیں ہے آپ سوچتے ہو آپ کو گھان ہو گیا چار پستکے پڑھ لی تو نزدیک بھی نہیں ہو گیان کے گیان کا تو لیس بھی نہیں ہے گیان کا تو عنومتر بھی نہیں ہے گیان کا تو گے بھی نہیں پتا آپ کو آپ کو سادنا کا بھی نہیں پتا تو میری نظر میں ماس ماسہار اچھا نہیں ہے بلکل بھی اور سادکوں کے لیے تو بلکل نزدیک بھی نہیں ہے کسی بھی دھرم کا ہو کوئی بھی مجب ہو چاہے سناتن میں بھی چاہے کوئی ماس کھانے والے ہیں میں یہ نہیں کہتا سناتن میں نہیں کھانے والے ہیں لوگ لیکن ان کی بھی وہی ورطی ہو گئی ہے ویسی عادتیں ہو گئی ہیں جب آپ پوستان سے گزرو گے آپ کو پتا چلے گا کیسا ہوتا ہے کیسے پسوں کو چیرہ جاتا ہے کیسے سور کو اگنی چاروں طرف سے لگا کر کے کیسے اوپر سے سکن اتاری جاتی ہے کیسے کھال اتاری جاتی ہے درد کا تھوڑا تونوبہو کیجئے اگر آپ کو تھوڑا سا کٹ لگا دیا جائے ہاتھ کے اندر پیر کے اندر کہیں کچھ تھوڑی سی چوٹ لگا دی جائے تو آپ کو کتنا درد ہوگا ان زندے جانوروں کو ایسے اکھاڑا جاتا ہے اکھاڑ اکھاڑ کر کے مارا جاتا ہے کتنا درد ہوگا کتنی چھٹ پٹاٹ ہوگی کتنی آتما روئے گی کیا اتنی آتما آپ رولا کر کے آپ سوچتے ہو آپ سکھ مل جائے گا آپ کو شانتی مل جائے گی آپ کو پرماتما مل جائے گا سپنے میں بھی مت سوچنا یہ سوپن میں بھی نہیں ہو پائے گا جس کو سادنا کے مارک پر چلنا ہے ان چیزوں سے تام سکھ چیزوں سے دوری بنانی ہی ہوگی تب ہی آپ پرماتما کے مارک پر آگے بڑھ پاؤ گے تب ہی بڑھ پاؤ گے برود بڑھ پاؤ گے تب ہی بھیک تو سوچتے ہوگی کتا ہے جائے گے خصوص